موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز سب ویورز آج میں آپ سے ماش کی دال کے دہی بڑے میٹھے دہی بڑوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں it's a very quick ریسپی چھٹ پڑ بن جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہم اٹ کریں گے ماش کی دال ہے یہ میں نے ایک پیالی دال لی ہے اور میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے بھگا دیا تھا اچھی طرح واش کر لیا ہے میں نے اسے اب میں اسے گلینڈر میں گلینڈ کر لوں گی اور اس میں اٹ کروں گی آپ ایک گھنٹے بھی بھگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے میں نے دو گھنٹے بھگا دیا تھا تو میں اس میں اٹ کروں گی دو لہسن کی جویں میٹھا سوٹا تھوڑا سا ایک ٹی سپون پوٹی میرچ اور ایک ٹی سپون کے قریب نماتے یہ سب چیزیں ٹیسٹ کے لیے ہیں حالانکہ یہ میٹھے دہی بڑے ہوں گے لیکن یہ دال میں ہلکا سا ٹیسٹ آنا چاہیے اس لیے میں یہ سب چیزیں اس میں اٹ کر کے اسے گلینڈ کر دوں گی تو آئیے ہم اسے گلینڈ کر دیں تو ویورس یہ دیکھیں یہ دال میں نے پیس لی ہے اور میں اسے خوب اچھی طرح پھیٹ لوں گی تاکہ یہ فلوفی سی ہو جائے اس کا بیٹر خوب اچھی طرح پھیٹنا چاہیے تاکہ بڑے بہت اچھے بنیں سوفٹ بنیں تو یہاں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں بنا رہی ہوں بڑے تو بہت ہی کوئی ریسپی ہے اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں بن جاتا ہے بس کیا ہے دال کو بھیگانا ہوتا ہے بھیگنے کی ٹائمیں ہے اس کے علاوہ بس اسے گلین کرنا ہے بڑے بنانا ہے اور یہ اس میں سے نکال کے میں پانی میں بھیگاؤں گی اور اس کے بعد دہی پھیٹ کر دہی مچینی ڈال کے پھٹ کر اس پر ڈال دوں گی کتنی ایزی ہے کوئی ٹائم نہیں لگتا اس میں بہت سے لوگوں کو یہ دال کے دہی بڑے بنانا بہت اچھان ہوتی ہے کہتے ہیں ٹائم لگتا ہے مشکل ہے لیکن مجھے تو اس میں کوئی مشکل نہیں لگتی اور میں یہ موسٹلی بناتی ہوں اور یہ میری بہت 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 فیورٹ ڈش ہے مجھے بہت ہی پسند ہے میں بہت زیادہ بناتی ہوئی تو یہ دیکھی ویورز کیا ہی گول شیو آیا ہے جیسے کسی سٹینسل سے بنا ہو لیکن میں نے آپ کے سامنے سپون سے ڈالے ہیں اور میں اس میں اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں کہ یہ مجھ سے اپنے کل صحیح شیو میں بنتے ہیں اب یہ ایک طرف سے سکھتے جا رہے ہیں جب تک یہ سکھ رہے ہیں ہم یہاں دہی کو پھیٹ لیتے ہیں یہ دہی ہے تقریباً آدھر کلوک تک قریب دہی ہے اس میں میں نے تین بڑے چمچے چینی ڈالے ہیں اور میں اسے خوب اچھی طرح پھیٹوں گی تقریباً فائف منٹ کے فائف منٹ تک ہم اسے پھیٹیں گے تاکہ یہ خوب اچھی طرح پریمی ہو جائے تو دہی ہماری پھیٹ چکی ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے بڑوں کی طرف ٹھیک ہے یہ بڑے ہمارے ہو چکے ہیں اور میں انہیں نکالتی جگہ گئی اور جتنی دوران ہم نے دہی پھیٹی ایک پھیر ہمارا بڑوں کا ہو چکا تھا یہ دوسرا راؤنڈ ہے تو میں ان کو نکالتی جارہی ہوں اور پانی میں ڈالتی جارہی ہوں پانی ہم نے نارمل سادھا پانی لیا ہے پانی میں کچھ بھی آئیڈ نہیں کیا میں نے نہ نمات نہ چینی کچھ بھی نہیں سادھا پانی ہے تقریباً یہ اس میں اتنی دیر بھیگیں گے اتنی دیر میں دوسرا راؤنڈ بڑوں کا بنا رہی تھی تو پہلے والا اتنی دیر تک اس میں بھی گا رہا تو دیکھیں یہ بڑے ہمارے بڑے بن چکے ہیں اور میں نے بھی کلی پریس کر کر نہیں رکھ رہی پانی میں سے کیونکہ ایسی باتیں یہ پڑے ٹھیک ہوتے ہیں تو پریس کرنے سے سارا پانی نکل جائے گا تو میں ایسے ہی پانی سے نکال نکال کر رکھ رہی تھی تاکہ یہ سوفٹ رہے ہیں تو یہ لیڈی ہو چکے ہیں اب آپ کہیں گے پلیٹ میں تو بہت سارے تھے لیکن یہ بال میں اتنے سے ہیں تو آج میں نے افتاری باتی تھی اپنے نیورس میں تو آدھے دہی بڑے باتنے میں چلے گئے اور یہ بس ہمارے لیے تو یہ تھوڑے دہی کپی ہیں ہمارے لیے یہی بہت ہیں تو یہ بڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس پہ دہی ڈالیے اور اب یہاں میں چاٹ مسالہ سپنگل کر رہی ہوں اور پاپری کے ساتھ آپ اس سے کھائیے آپ کو خود بھی مزے دیں گے تو کیسے لگیے ویورس آپ کو میریے ریسیپی آپ ضروری سے پھرائی کیجئے گا اور کومنس سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ماش کی دال کی میٹھے دہی پڑے اور ان بڑوں کو آپ نمکین دہی بڑے بھی بنا سکتے ہیں بس دہی میں چینی کی جگہ ہرے مسالے کی چٹنی ایڈ کر دیجئے تو وہ نمکین دہی بڑے بن جائیں گے اور دال کا بیٹر یہی رہے گا جو چیز میں نے ابھی دال میں ایڈ کی ہیں وہی سب چیزیں نمکین دہی بڑوں میں ایڈ ہوں گی پلیس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تینکیو